تو گائز ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے سیریز ویڈ دیپ میں تو ہم بہت ہی بہترین ویب سیریز لے کے آ چکے ہیں جس کا نام ہے دیکنٹینٹل جونویک نووی سیریز تو آپ سب بھی نے دیکھ کی ہوگی تو یہ ویب سیریز اس سے پہلے کی ہے جس میں ونسٹ نام کی ایک بندے کی کہانی بتائی گئی ہے اس سیریز کے تین اپیسوڈ ہونے والے ہیں تو آج ہم اس کے اپیسوڈ نمبر ایک کو ایکسپلین کرنے والے ہیں دوستو اگر آپ کو ہماری ایکسپلینیشن تھوڑی سی بھی پسند آتی ہے تو پلیس دوستو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اس اپیسوڈ کی شروعات انیس سو ستر سے ہوتی ہے جہاں فرینکی کو دیکھتے ہیں جو ایک کونٹینینٹل نام کی ہوتل میں ہوتا ہے فرینکی ایسا لڑکا ہوتا ہے جسے سبی لوگ ڈرکتے ہیں اسی ہوتل کے اندر کورمیک نام کا ایک آدمی ہوتا ہے وہ سبی کو بتاتا ہے کہ میں نے اس سرڈک سے اٹھایا تھا اور آج دیکھو میں نے پال پوسٹ کر اسے کتنا بڑا کر دیا فرینکی یہاں سے اپنے کسی دوست کے ساتھ ایک جگہ پر چلا جاتا ہے یہ جگہ کونٹینینٹل ہوتل کے اندر ہی ہوتی ہے اور وہاں پر جا کر ایک ہک کو ریلیوی ٹریک پر لٹکا دیتا ہے اور جب یہاں پر ٹرین آتی ہے تو وہ اس ہک کو کھیج کر لے جاتی ہے اور یہ ہک ایک تیجوری سے بندہ ہوا ہوتا ہے جس سے وہ تیجوری اکڑ جاتی ہے اس تیجوری کے اندر ایک ڈبا ہوتا ہے اور اس ڈبے کے اندر بہت ہی خاص چیز ہوتی ہے اور سائد کیمتی بھی لیکن جو آدمی یہاں پر فرینکی کے ساتھ ہوتا ہے وہے بولتا ہے کہ یہ چیز میں لے جاؤں گا مجھے پیسے نہیں چاہیے بلکہ یہ چیز چاہیے فرینکی بولتا ہے کہ اس چیز کے لیے میں یہاں تک آیا ہوں یہ چیز میں تمہیں نہیں دینے والا جب یہ آدمی نہیں مانتا تب فرینکی اس آدمی کو گولی مار دیتا ہے اور یہاں سے جانے لگتا ہے لیکن تبھی کورمیک کو پتا چل جاتا ہے اور اسی وجہ سے یہاں پر کورمیک کے بہت سارے آدمی آ جاتے ہیں جو فرینکی کو بولتے ہیں کہ تم اس نائب چیز کو چلا کر نہیں لے جا سکتے یہ تو ہماری ہے لیکن فرینکی تو فرینکی ہے وہ یہاں پر کورمیک کے آدمیوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے اور پھر کیا تھا جونویک کی طرح یہاں پر بس گولیاں چلتی ہیں اور فرینکی ایک ایک کر کے سب ہی کو مارتا جاتا ہے اس سین کو دیکھ کر یہاں پر جونویک کی یاد تو آتی ہی ہے اور فرینکی ان سب ہی آدمیوں کا کھیل کتم کر دیتا ہے اور فرینکی یہاں سے کچھرے کے ڈیر میں کوچ جاتا ہے تب یہاں پر ایک یین نام کی لڑکی گاڑی لے کر آتی ہے اور وہ فرینکی کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے جاتی ہے اور کھور میک کے آدمی پیچھے سے فرینکی کوئی اوپر بولیاں چلاتے ہیں لیکن فرینکی بس نکلتا ہے دوسری طرف ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جس کا ونسٹ نام ہوتا ہے اور وہ یہاں پر ایک بہت بڑے بزنسمن کو اپنی سکیم بتاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ میں کار پارکنگ بنانے جا رہا ہوں اور تم جاؤ تو اس میں پیسے لگا سکتے ہو لیکن یہ بزنسمن منع کر دیتا ہے تب یہی پر اس کی پتنی آتی ہے جس کا روزلینڈ نام ہوتا ہے اور وہ ونسٹ سے پوچھتی ہے کہ تم میرے ہزبنڈ کو کیا بیچنے کی کوشش کر رہے ہو تو ونسٹ بولتا ہے کہ میں ایک کار پارکنگ بنانے جا رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ہزبنڈ اس میں پیسے لگائیں تو روزلینڈ بولتی ہے کہ یہ بے بنیت کام ہے ہم تم پر یقین کیوں کریں تو ونسٹ یہاں پر اپنے ایک آدمی ٹونی کی بات کرواتا ہے جس کو روزلینڈ پہلے سے ہی جانتی ہے ٹونی سے بات کرنے کے بعد بھی روزلینڈ اپنے ہزبنڈ سے بولتی ہے کہ ونسٹ کی باتوں میں مت آنا تم پیسے مت لگانا لیکن روزلینڈ کا ہزبنڈ بولتا ہے کہ میں پیسے لگاؤں گا اس بات سے روزلینڈ اداس وقت ریوان سے چلی جاتی ہے ونسٹ بھی اپنے ہوتل کے کمرے میں چلا جاتا ہے اور تب ہی روزلینڈ اس کے پاس آتی ہے اور اسے بولتی ہے کہ میں نے کہا تھا نا کہ میرے ہزبنڈ سے پیسے کس طرح نکلوانے ہیں وہ مجھے پتا ہے اگر میں اسے اس بزنس میں پیسے لگانے کیلئے بول دیتی تو وہ ساید پیسے نہیں لگاتا تب ہی آپ پر ونسٹ روزلینڈ کو بیستر میں چلنے کیلئے بولتا ہے جہاں یہ دونوں ایک ساتھ انٹیمیٹ ہوتے ہیں روزلینڈ جب ساور رہنے کیلئے چلے جاتی ہے تب ونسٹ دیکھتا ہے اور اسے اپنا کمرہ کچھ عجیب لگنے لگتا ہے اسے سک ہو جاتا ہے کہ ساید اس کی کمرے میں کوئی آ چکا ہے تب ہی یہی پر کچھ لوگ آتے ہیں جو ونسٹ کو بہت پیٹتے ہیں اور اسے بےغوس کر کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں وہی کونٹینٹل ہوتل کے اندر ہم یہاں پر کورمیک کو دیکھتے ہیں جس کے پاس چار آدمی کھڑے ہوتے ہیں یہ اسی کے آدمی ہوتے ہیں کورمیک ان لوگوں پر گصہ کرتا ہے کہ تمہاری ناک کے نیچے سے پرینکی ہماری کچھ چیز چھرا کر لے گیا ہے پھر بھی تم لوگ اسے نہیں پکڑ پائے اگر تم لوگوں میں تھوڑی سی سرم ہے تو کھڑکی سے کود کر اپنی جان دے دو تب ان میں سے ایک آدمی کھڑکی کی طرف چلا جاتا ہے اور اوپر سے کود جاتا ہے جس سے اس کی مرتی ہو جاتی ہے تب تک یہی پر کورمیک کے آدمی ونسٹ کو پکڑ کر کورمیک کے سامنے لاتے ہیں ونسٹ بولتا ہے کہ کھاتے داری کرنے کا یہ اچھا کام ہے تو کورمیک یہاں پر ونسٹ سے پوچھتا ہے کہ تمہارا بھائی کہاں پر ہے ونسٹ بولتا ہے کہ اسے دیکھے ہوئے میں نے سالوں ہو چکے ہیں اس کا اور میرا کوئی باستہ نہیں ہے کورمیک بتاتا ہے کہ اس نے ہمارے یاسک میری کچھ بہترین چیز چوری کر لی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے بھائی کو ڈھونڈو اور مجھے میری چیز واپس دلاؤ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تم دونوں کو ہی مار دوں گا ونسٹ بولتا ہے کہ کندہ میرا ہوگا اور بندوق تمہاری تم اس طرح کام کرنا چاہتے ہو تو کورمیک بولتا ہے کہ یہاں پوچھت سے ترہ سمجھ لو ونسٹ بولتا ہے کہ میں تمہارے لیے کوئی کام نہیں کرنے والا نہ تو میں اپنے بھائی کو جانتا ہوں اور نہ مجھے یہ پتا کہ وہ کہاں پر ہے تب کورمیک اپنے آدمی کو بولتا ہے کہ جاؤ اسے لفٹ تک چھوڑ کر آ جاؤ تو کورمیک کے آدمی یہاں پر ونسٹ کو بڑے پیار سے لفٹ کے اندر چھوڑ دیتے ہیں اور ونسٹ اس اوٹل سے یہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرف ہم دو ڈیٹیکٹیو کو دیکھتے ہیں جن میں کیڈی نام کی لڑکی ہوتی ہے اور میہوی نام کا لڑکا ہوتا ہے یہ یہاں پر انٹیمیٹ ہو رہے ہوتے ہیں کیڈی یہاں سے اپنے کام کے لیے چلی جاتی ہے جاؤ سے کچھ ہتھیاروں کی سپلائی کرنے والے لوگوں کو پکڑنا ہوتا ہے اور ان ہتھیاروں کی سپلائی کرنے والوں میں تین لوگ ہوتے ہیں جن میں یہاں پر مائلز اور اس کی بین لوگ ہوتی ہے اور ایک ان کا دوست ہوتا ہے اور ان تینوں کو یہاں پر کچھ لوگوں نے پکڑ لیا ہے اور یہ لوگ یہاں پر لاؤ کو مارنے کی دھمکی دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم یہ اچار کن لوگوں سے کھریدتے ہو لیکن لاؤ کچھ بھی نہیں بتاتی تب یہاں پر مائلز ایکشن میں آتا ہے اور جن لوگوں نے ان کو پکڑا ہوا ہے وہ ان لوگوں کو بری طریقے سے مارتا ہے اور سب لوگوں کو مار کر ایک آدمی کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کی اولی کو توڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ اپنے بوس کو بتا دو ہم کسی سے نہیں ٹرنے والے اور آئندہ ہمارے راستے میں بھی نہ آئے اور جب یہ حسین نام کا لڑکا یہاں سے جاتا ہے تب باہر ڈیٹیکٹیو کیڈی ہوتی ہے اور وہ اس لڑکی کی بہت ساری فوٹل لیتی ہے ساتھی ساتھ وہ اس کی گاڑی کو فولو بھی کرتی ہے جہاں یہ لڑکا یہاں سے سیدھا کونٹینینٹل ہوتل کے اندر چلا جاتا ہے اور کیڈی بھی اسی ہوتل کے اندر جانے والی تھی اور وہ یہ بات میہو کو بتاتی ہے کہ میں ہوتل کے اندر جا رہی ہوں تو میہو منع کرتا ہے بولتا ہے کہ اس ہوتل کے اندر مت جانا وہ بہت ہی خطرناک جگہ ہے لیکن کیڈی نہیں مانتی تب میہو خود وہاں پر آتا ہے اور کیڈی کو پروٹیکٹ کرتا ہے کہتا ہے کہ اگر تم اس ہوتل کے اندر اب تک چلی گئی ہوتی تو تمہاری ساید لاس بھی باہر نہیں آواتی کیڈی بولتا ہے کہ مجھے کام کرنے دو میں اندر جا کر تحقیقات کرنے والی تھی میہو بولتا ہے کہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا اسی لئے میں سمجھداری سے کام لینا ہوگا وہیں ونسٹ کو دیکھتے ہیں جو نیو یوک کے اندر ایک آدمی کے پاس آتا ہے جس کا چارلی نام ہوتا ہے یہ دونوں دوست ہوتے ہیں ونسٹ یہاں پر چارلی کو ساری چیز بتا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں اپنے بھائی کو ڈونڈ رہا ہوں تم بتاؤ فرینکی ہے کہاں پر تو چارلی بولتا ہے کہ فرینکی کی میری کافی ٹائم سے کوئی بات نہیں ہوئی لیکن ساید بھائی چائنا ٹاؤن میں ہو سکتا ہے تمہیں اسے وہیں پر ڈونڈنا ہوگا تو ونسٹ بولتا ہے کہ مجھے تمہاری گاڑی چاہیے تو چارلی منع کر دیتا ہے بولتا ہے کہ گاڑی میں تمہیں نہیں دے سکتا میں تمہیں بس بندوق دے سکتا ہوں لیکن ونسٹ بس پیچھے ہی پڑ جاتا ہے اس لئے چارلی اسے گاڑی دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس گاڑی کو سنبھال کے رکھنا اور جہاں بھی جاؤ اس گاڑی کو کور کر دینا یہ میری گل فرینڈ سے بھی جاتا قیمتی ہے اور ونسٹ اس گاڑی کو لے کر یہاں سے چلا جاتا ہے وہیں ایک جگہ پر ہم مائلز لاؤ اور اس کے دوست کو دیکھتے ہیں جو ایک جگہ پر آ جاتے ہیں یہاں پر لاؤ اپنے بھائی مائلز سے بولتی ہے کہ مجھے بہت کام نہیں کرنا آج میں مرنے والے تھی وہ آدھیوں مجھے مار دیتا تو مائلز اپنی بہن کو سانت کرتا ہے اور بولتا ہے کہ کچھ ہی ٹائم کی بات ہے ہم بس ایک اور ڈیل کرنے والے ہیں اس کے بعد ہم سب کو چھوڑ دیں گے لاؤ یہاں سے اپنی ایک جگہ پر آ جاتی ہے جہاں وہ چھوٹا سا ہوتل بھی چلاتی ہے لیکن ان کے یہاں پر کوئی بھی ٹھہرنے کے لیے نہیں آتا اور اسی لیے یہ اب ان کا اڈہ بن سکا ہے تب تک اسی جگہ پر یہی پر ونسٹ آ جاتا ہے اور وہ اینی کی ہوتل میں آ جاتا ہے ونسٹ بولتا ہے کہ میں اسی جگہ کے بارے میں ڈونڈ رہا تھا کسی نے مجھے یہاں کا ایڈریس دیا ہے اور بولتا ہے کہ یہاں پر میں اپنے بھائی فرینکی کو ڈونڈ رہا ہوں اور وہ لاؤ کی طرف گن پائنٹ کر دیتا ہے اور لاؤ کو بولتا ہے کہ مجھے اپنے بیسمنٹ میں لے کر چلو تو لاؤ یہاں پر ونسٹ کو بیسمنٹ میں لے آتی ہے جہاں پر مائلس اور اس کا دوست بھی ہوتا ہے ونسٹ بولتا ہے کہ میں یہاں پر کسی کو نقصان پہنچانے نہیں آیا ہوں میں یہاں پر اپنے بھائی فرینکی کو ڈونڈ رہا ہوں تو مائلس بولتا ہے کہ فرینکی ہمارے پاس نہیں ہے وہ پہلے ہمارے ساتھ کام کرتا تھا لیکن اب نہیں کرتا کوئی ویتنامی لڑکی ہے جسے اس سے پیار ہو چکا ہے اور اب وہ سائد اسی کے ساتھ رہتا ہوگا ہم اس سے الگ رہ کے کام کر رہے ہیں تو مائلس یہاں پر بتاتا ہے کہ سائد وہ الفائی ویٹ سیٹی میں ہوگا آخری بار فرینکی کو وہیں پر دیکھا گیا تھا تو مائلس یہاں پر ونسیٹ کو اتیار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ تو ونسیٹ یہاں سے اپنی گاڑی کو لے کر نکل جاتا ہے ایک طرف ہم ایڈ جوٹی گیٹر نام کی ایک عورت کو دیکھتے ہیں جس نے اپنے چہرے کے اوپر ماسک لگایا ہوا ہے اور اس کے آدمی یہاں پر ایک آدمی کی بوری طرح سے پٹائی کر رہے تھے اور اس سے پوچھتے ہیں کہ فرینکی نے جو چیز چُرائی ہے وہ کہاں پر ہے لیکن یہ آدمی بولتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں پر ہے میں بس فرینکی کے ساتھ تھا اس نے مجھے بھی دھوکہ دے دیا اور مرنے کیلئے یہاں پر چھوڑ دیا تو ایڈ جوٹی گر اپنے آدمیوں کو بولتی ہے کہ اس لڑکے کو مار دو یہ نہیں بتانے والا اسی لئے ایڈ جوٹی گر کے آدمی اس لڑکے کو بھوری طریقے سے مار دیتے ہیں وہی نیویوک کے اندر ہم کیڈی کو دیکھتے ہیں جو اسی کونٹینینٹل ہوتل کے اندر آتی ہے جہاں پر وہی بیئر اوڈر کرتی ہے سک ہو جاتا ہے اس لئے کیڈی کو یہاں سے جانا پڑتا ہے وہی وینسٹ کو بھی دیکھتے ہیں جو یہاں سے الوائیویٹ سیٹی میں پہنچ جاتا ہے اور ایک جگہ پر آتا ہے یہ ایک تھییٹر ہوتا ہے لیکن تب ہی کوئی اسے فاسی لگا دیتا ہے تب یہی پر فرینکی آتا ہے فرینکی بولتا ہے کہ مجھے جینے دو یار تم یہاں پر بھی آگئی اور اسے رسی کھول کر آجاد کرتا ہے یہاں پر یہن بھی ہوتی ہے وہی وینسٹ کو نہیں جانتی اور فرینکی سے پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے فرینکی بولتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے وینسٹ بولتا ہے کہ میں لندن کے اندر تھا مجھے اٹھا کر نیو یوک لے جایا گیا جہاں کورمیک نے مجھے بتایا کہ تم نے اس کی کوئی چیز چرا لی ہے اگر تم وہ چیزوں سے واپس نہیں کرو گے تو وہی ہم دونوں کو مار دے گا اسی لئے میں تمہیں یہ بتانے کے لئے یہاں تک آیا ہوں اور میرا ایکین کرو میں کسی کے ساتھ ملا ہوگا نہیں ہوں تب فرینکی یہاں پر بولتا ہے کہ نائل نام کے گروپ سے ملا تھا اور مجھے ان کے لئے ایک چیز چرانی تھی دو چیز میں نے کورمیک کے وہاں سے چرانی تھی اس چیز کے بدلے میں مجھے بہت سارے پیسے ملنے والے تھے اور کورمیک سے پیچھا بھی چھوڑنے والا تھا لیکن نائل گروپ نے مجھے دھوکہ دے دیا اور اسی لئے میں یہاں پر رہنے لگا فرینکی بتاتا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جسے کوئن پریس کا جاتا ہے تب تک یہیں پر کچھ آدمی آ جاتے ہیں جن کے پاس میسائل بھی ہوتی ہے وینسٹ بولتا ہے کہ میرے پاس بہت سارا پیسہ ہے اور ہم یہاں سے کسی شیف جگہ پر رہ سکتے ہیں جہاں کورمیک بھی ہمیں نہیں ڈون پائے گا اور تو باہر کھڑے لوگ اس گھر کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں فرینکی کو پتا چل جاتا ہے کہ یہاں پر لوگ آ چکے ہیں چاہتی ہوں فرینکی بولتا ہے کہ پلیز آخری بار میرے ساتھ چلو اسی لئے یہ ان مان جاتی ہے تب یہ تینوں لوگ یہاں سے گاڑی کو لے کر چلے جاتے ہیں اور یہاں سے سیدھا چارلی کے پاس جاتے ہیں جہاں چارلی بھی فرینکی کو دیکھ کر خوص ہوتا ہے وہی ہے خبر کورمیک کوئی پتا چل جاتی ہے کہ فرینکی مل چکا تھا لیکن اب وہ بھاگ چکا ہے اسی لئے کورمیک بولتا ہے کہ ٹوین کو اوڈر دو کہ وہ فرینکی کو مار دے وہی ہم ٹوین کو دیکھتے ہیں جن میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتی ہیں جو سکل سے بلکل سیم ہوتے ہیں یہ بہت تگڑے سنائی پر ہوتے ہیں اور ان دونوں کو فرینکی کو مارنے کے لئے ہائر گیا جاتا ہے وہی ہم کیڈی کو دیکھتے ہیں جو ساور لے رہی ہوتی ہے لیکن جب وہ ٹیبل پر آکر دیکھتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ یہاں پر فرینکی اور وینسٹ ان دونوں کی ساری فائلز رکھی ہوئی ہے جہاں فائل کی اندر ان دونوں کے بارے میں پوری ڈیٹیل ہوتی ہے وہی وینسٹ بھی اپنے بھائی فرینکی کے پاس ہوتا ہے اور بولتا ہے کہ ہم دونوں بچمن میں سپنے دیکھا کرتے تھے کہ پورے نیو یوک سیٹی پر راج کریں گے لیکن آج دیکھو ہم لوگوں سے بھاگ رہے ہیں وینسٹ یہاں پر فرینکی سے بولتا ہے کہ تم نے مجھے اکیلا کیوں چھوڑا وینسٹ بولتا ہے کہ اپنوں کو بچانے کے لیے کبھی کبھی ایسے فیصلے لینے ہی پڑتے ہیں میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی تمہیں میری وجہ سے مار دے لیکن تب یہی پر کور میں کیا آدمی آ جاتے ہیں اس لئے وینسٹ فرینکی اور یین ان تینوں کو یہاں سے جانا پڑتا ہے اور چارلی کی گاڑی لے کر یہاں سے جاتے ہیں ساتھ ساتھ بیچ بیچ میں کور میں کیا دیوں پر گولیاں بھی چلاتے ہیں یہاں سے یہ لوگ ایک گھر کے پاس آتے ہیں جہاں پر ہیلیکوپٹر ان تینوں کا ویٹ کر رہا تھا اور گاڑی سے نکل کر جلدی سے بلیڈنگ پر جاتے ہیں لیکن یہاں پر کور میں کے بہت سارے آدمی آ جاتے ہیں تب یہاں پر ان تینوں کے بیچ میں اور کور میں کیا آدمیوں کے بیچ میں رڑائی ہوتی ہے جہاں ایک بار پھر سے ہمیں ایکسن دیکھنے کو ملتے ہیں اور کافی لمبی فائٹ کے بعد یہ تینوں مل کر کور میں کیا آدمیوں کو مار دیتے ہیں لیکن یہاں پر فرینکی کو ایک گولی لگ جاتی ہے باقی گنیمت سے سر لوگ سرکشت ہوتے ہیں اور جلدی سے ہیلیکوپٹر میں بیٹھ جاتے ہیں لیکن جیسے ہی ہے ہیلیکوپٹر یہاں سے ٹیک اوپ کرنے والا تھا تب تک یہاں پر وہ ٹوین آ جاتے ہیں جن میں بھائے لڑکا اور لڑکی ہوتی ہے پہلے تو وہ ایک گولی یہاں پر پائلٹ کو مار دیتے ہیں جس سے پائلٹ گھائل ہو جاتا ہے فرینکی یہاں پر ونسیٹ کو بولتا ہے کہ وہ لوگ میرے لئے اور پریس کوئن کے لئے آئے ہیں اور میری وجہ سے تم دونوں کی بھی جان قطرے میں جا سکتی ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھو اور اتنا بول کر فرینکی ہیلیکوپٹر سے چت پر کوچ جاتا ہے اور وہیں پر کھڑا ہو جاتا ہے تب یہاں پر جو ٹوین ہے وہ فرینکی کے سر میں گولی مار دیتے ہیں جس سے فرینکی وہیں پر مر جاتا ہے اس بات سے ونسیٹ اور یین یہ دونوں بہت دکھے ہوتے ہیں اور روتے ہیں لیکن ہیلیکوپٹر کو لے کر وہ جا چکے تھے اور ونسیٹ اور یین یہاں سے سیدھا مائلز اور لوگ کے پاس پہنچ جاتے ہیں بعد میں اس فری کوئن کو یہاں سے سیدھا کورمیک کے پاس پہنچایا جاتا ہے اور جب کورمیک اس فری کوئن کو کھول دیتا ہے تب اس کے اندر کچھ ایسا ملتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں پر پورا ہو جاتا ہے دوستو اگر آپ کو ہماری ایکسپلینیشن پسند آئی ہے تو پلی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے آپ سے ملاقات کرتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ کی ایکسپلینیشن کے ساتھ تب تک خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں تھینکیو فور ووچنگ